نکلیت کہتے ہیں کہ آپ امام بخاری اور مسلم اردو اور مہدسین کی تشریح کو مانتے ہیں آپ بھی سے تقلیب کرتے ہیں کہ تقلیب ایسے ہوتی ہے بہت اچھا شعرہ میں پہلے میں عرض کرتا کہ لفظوں سے نہیں علیہ رہنا تھی جائے میں تقلیب نہیں درابنا ہوا چاہیے صاحب کوئی عالم دان حضار انگیز میں اتباع کہا لیا کرو تقلیب نہ کو ایک کچھ نہیں ہمیں جدی جلہ تقلیب دا مانا ہوئے کہ خود عالم نے کسے عالم تو اعتبار کر کے بھی جائے مندے انتائیلہ ہوتی کرنا خاکی صاحب کو دہوئے مر کو دہوئے کسے خور آدم کو دہوئے دوست داثرنا مندہ نہیں تقلیب کریں گے تقلیب کوئی جناہ نہیں ہوئے کسے عالم بھی جائے لگلی جدا ہاتنی چاہ کی کرسا مند سے انہیں اعتباع ہیں مصیبت صرف ہے کہ جائے آدمی ہے نا رسول اللہ کی قلب ہو جائے نہ ہو جائے نہ ایسے بھی جائے کرنا اے تقلیب خرابی ورنہ تقلیب تو دوار چہرہ نہیں کسے حال بھی جالتے ہیں اے درہ نشاء کیسی امام بخاری مسلمی تصریح کے چل گیا اے میرے پائی بھی غلث ہیں اسی کوئی نہیں چل گیا نہ دیکھتا ہے امام بخاری کی کتاب ایک حصہ حدیث ہوتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کی حدیث ہوتا ہے کہ کلان صاحبی صنو اللہ حضور نے اسی انہیں لگیں آپ کر دیں کہ تین سے امان آئیدان اگر آنگا ہوتا اے کیا جدا امام بخاری رحمت اللہ رب سے اپنا استنباعت کی کہ میری سمچہ مسئلہ ہوں دا وہ دکھ رہے ہیں سابق کوئی عالم ادرپا باننی اے 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 کسیم اے کیا کہا کیا لوگی سے تکلیب کردیں انہوں نے تشریح مسلمی مند بہت منین دانے کہ وہ نہیں بلیت ہی کوئی میں امام بخاری رحمت اللہ رب سے لکھتے مسئلہ اپنی صحیح جاندر اے امام آمین سن لو کہ امام بخاری فرماؤ دیا کہ اگر آدمی دعویٰ کرے اور ان کے صرف ایک گواہ دوسرا وہ قسم دیں گا کہ میں قسم دے گا اے امام شاہد کا یمینہ دے امام بخاری فرماؤ دے فیصلہ نہیں ہوگی دو گواہ دے مگر امام مسلم آندہ حدیثہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے ایک گواہ ایک قسم کے فیصلہ دیتا دو گواہ نہیں لب دے ایک آدمی نے دعویٰ کیتا ہے ایک انہیں قسم دیتی ہے ایک گواہ لیا اس حضور فیصلہ دے گا صحیح حدیثہ ہیں اس تو اچھو منہ امام بخاری جی رہا نہیں مندے تو انہوں نے نظر نہیں ملی حدیثوں نے انہوں نے کیاس کیتا کہ دو گواہ ہی چاہیے نہیں ٹھی شاہد رہ جنین دے وہ بھی ٹھیک ہے ایک گواہ ہوئے ایک قسم اے اتنا امام رہتا اس تو سادے بارے جدا تو سمجن دے گا تشریح حدیثوں نے تشریح ہونا جو امام بخاری جی شرعہ نہیں لگا کہی صحیح ہے کہی نہیں ہی دو حدیثوں نے لکھیں گے مرفوع کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اس نے انہوں نے صرف نہیں اگر یاد رکھیں چاہیے اہل حدیثوں نے کوئی نہ کہا دو امام بخاری جی شرعہ نہیں لگا شرعہ ہونا جی جو حصہ تنہیں گے جو دو گواہ ملے سمجھا ہے بہت ٹھیک ہے کہی دو گواہ نہیں ٹھیک اس نے صرف احادیث مرفوعہ دری کہ رسول اللہ کریم رہ السلام کیوں نے دے گا ان اقتلعے بننے ہیں ورنہ کئی مسئلہ ایسا جنہیں محسوس تفریم دی کر کہ وہ نامی اپنی رائے تو یہ تکلیل نہیں ہے اس نے تشریح نہیں ملی حضی سے پاتھ رہنے ہیں اور تشریح اسیم نائمان بھونی فاظر نفر کرنے سواللہ مالک کونہ شافی لگ کے ساتھے اندر انہی غشت ہے کہ چار کے چار رہنا جنہیں دے مذہب دنیا پر لٹ چکے چلوے سے بھی امان آزائی اللہ زیلہ اصلہ لہنے دنیا چلوے مرک کتابیں لکھیں اہل حدیث آلم دے تردگا انہیں انہوں نے بھی پڑھنا انہوں نے دلیلہ دیکھ رہی ہیں اگر لیس بھی گل بدنی لگ رہی انہوں نے بھی دلنیا اگر آزائی بھی لگ رائی پہلے کو رسول اللہ بھی حدیث آجار حوالہ مغدود ہے اس تو اہل حدیث مسئلہ دے انہیں کہنا چیزا فرید تھینکی آزائی یہ ٹھک ہے ایک چہے زندی رہاں ٹھک زندی رہاں سوچ کھلی ہو زندی ہے اس سبی بلکسی بھوڑے کے تولا لالہ ازنا تو انہوں نے سالانزو انہوں نے خود آل حدیث آلمہ کی اختلاف ایک تحقیق دا اس تو ہنسی شاہ سے اگر میرے پرائی اتحاد ہے بس ہی قرآن حدیث سے لیا کرنی جال او صحابہ نال بے آل حدیث بے شک رفعہ دین کر رہے ہیں جو انہوں نے سبی بے نہیں رفعہ دین کرنے حضور صحابہ کا امان نہ سوچ رہاں دلکلو بی حال لیا کہ نہیں بہتنا امان بے پھیر نہیں پھیر ٹھکے اگر اپنی ہر تک پورا زور ایک شخص لوں گا میں رسولہ آجا لبنا وہ جو نہیں صحیح لبوڑ یا غرت ربہ کوئی جاننے کے جنسی ہے اور امان بے تکریدہ مردتا ہے کہ اس نے دلے حدیث لکھنا ہوئے انہوں نے شرعہ اپنی حدیث آنیں گے حدیث ہونے جو سونے ہیں آپ آپ نے دباغ نہ سو جائیں گے امام بخاری ازمان تبالہ فرماندہ بکٹین اطلاق کا عذر کٹھیاں دے گئے بلہ تنہیں ہو جنی اب ان دعوید ہوں گا رسائی اندر حسین امن حسین ایک وقت دکی اطلاق کہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حضرت مصرم کہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ نے چنٹلا کا ایک اندرہ سید کری مگر امام بخاری ایک حدیث تو صنجھے کہ رسول اللہ کریم اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک حسین اپنی بیوی توم اللہ کہ میں بلکاری کر گئے اوچھے چار گواہ نہ ہوں تو دین نے حضرت دیتی بچہلے ہوراندہ معاملات گواہ یہ بیویدہ کے ساتھ ایک چار قسمہ چکڑے کہ میں سچان اور اگر میں چکھاں اپنیڑی کیونکہ میں چلانے ایک چار گواہوں تھا کافی سورانورت ہے جس وہیں قسمہ چکڑی کہ میں تegaد طلاق کے تولدے کردے، یہ طلاقتا دےarna، ادشر سمجھے اگر چلzہے پتہ کردے اور میں ہونے کا اپنا یہندگا پہنم ہے ایمام صاحب نے لوحہ نکاح ختم کے ذہن اور دیان ہوئی بیوئی کہتا ، ان ہس ان آمد سوال قناتے تھے ویسن آدم ان کو تلات ہوتا اور وزن آمدت ہوتا آیاIFA ہی صحب Pei براہ Kre baş SPD ہے امام بخارو ، جو مسلم جرے اللہ عusz ورحمد�� حمد رہا ہے انہوں کی ایسی حاضری ع coh. tahayn. یہ لئے انہوں کی تشریح ہے جو امامہ دی طرح یہ بسم اللہ کو سونی نظر آدھے انہیں ہی لائیں ہیں اگر آپ سے پوچھو گئی جاتا کہ آپ لوگ بھی تو بخاری کی تقلید کرتے ہیں آپ نے اس میں یہی کہا تھا کہ ہم ان کے مسئلہ مسائل لیتے ہیں صرف ان سے ہم حدیثیں لیتے ہیں مرفوع حدیث ہیں لیکن آج کل لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی تقلید کرتے ہیں کہ جو حدیث انہوں نے صحیح کی ہیں انہوں نے آپ صحیح لے لیتے ہیں اور آپ انہی کی بات مانتے ہیں حالانکہ یہ ان کی ریسرچ ہے تو آپ ان پر بروسہ کرتے ہیں ان کی ریسرچ صحیح ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی کہتے ہیں ایک طرح سے آپ تکلیر ہی کر رہے ہیں نہیں تکلیر کوئی نہیں کر رہا ہے میں نے بعض واضح کی تھی کہ ایک تو جب وہ ہیڈنگ بناتے ہیں باب وہاں اس حدیث سے وہ جو سمجھتے ہیں وہ اپنی فقہ اور اپنی سمجھ لکھتے ہیں کسی لئے عنوان بناتے ہیں وہ کئی جگہ علمان کاغ نہیں اسے تو یہ بادمی نکلتی امام کا فہم نہیں درست اور جو نیچے حدیث ہیں وہ بھی صرف ان کے کہنے پر نہیں مانیں گی جو باقیدہ علم ہے رجال پر اس کی روشمی مرامان ایک ایک رویت کو پرخواہ ہے اس کے راویوں پر ادا کتابیں بخاری کے راویوں پر ادا علمان کتاب میں لکھی ہیں بخاری کو کسی نے معمولی کتاب نہیں سمجھا بہت اس پر کتاب میں لکھیں گے اس کی ایک ایک تیز پرخی گئی ہے اگر کوئی کمدور بات نظر آئی ہے اس دن بھی آپ نے سوار کیا میں نے بتا دیا کئی جگہ غلط شامعہ ہوئی ہیں امام بن تیمجہ نے اپنے فتاہ میں غلطیوں کی نشان بھی کی ہے امام بخاری سے بھی کئی جگہ غلطی ہوگی بیان کرنے میں تو یعنی کوئی نہیں تکلیت تو سب مزاکھیں بند کر کے مانتے جانا اس طرح کسی نے نہیں کیا جب تک پوری تسلی نہیں ہوئی کہ اس کے راوی پکے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہیں نہیں مانا اب دیکھنا یہ اس کی سنت بھی صحیح ہے سب کوئی ٹھیک ہے کچھ نہیں کہ ابن عباس رضیوں نے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت نمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا ہے اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں سے ادھر آپ نے حدیث فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں نہ کوئی نکاح کرے نہ کروائے نہ منگنی کرے تو یہ اس کے خلاف آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محمونہ سے نکاح مہرم ہوتے ہو کیا دوسری طرح حضرت ہے محمونہ ان کے دوسرے بانجے سب بیان کرتے ہیں نہیں احرام نہیں ساہو سکتے اب صحیح ٹھیک ہے ابن عباس رضی کی کوئی غلطی لگی ہے انہوں نے یہ بات جو کہی ہے ان کو نہیں سہی یاد رہا اس وقت آپ حلال تھے محرم نہیں تھی سند بلکل ٹھیک ہے ابن عباس بھی ٹھیک کہہ رہا ہے مگر ان کو نہیں یاد اسی طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رضی میں تھا تو ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ صدیقہ کی حضرت عباس کے پاس کہا اماں سن رہی ہو تو انہوں نے کہا نہیں اللہ اس پر رحم کرے ابو عبد الرمان پر یہ جو نہیں بور رہا ہر عمرے میں حضور کے ساتھ رہا مگر یہ اس کی یاد داست ٹھیک نہیں آپ نے کوئی عمرہ رضی میں نہیں کیا تو اس طرح غرتیاں جو ہو گئی ہیں صحابہ تک سے وہ بھی نشان دی ہو گئی کہ ان کی یاد داست نہیں صحیح جوٹ نہیں یاد نہیں صحیح ہر چیز پیان ہوئی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں یعنی کہ جو امام ابو انیفر کی جو ریسرچ ہیں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم ان کی جو احادیث ہیں انہیں صحیح مانتے ہیں جو یعنی کہ انہوں نے جو فتح نہیں امام ابو انیفر رمپرہ نے اپنی علاق کتاب تو لکھی کوئی نہیں اب بعض ورہوں نے پچھ رویتیں جو نے ملی وہ مسلم سے ابو انیفر بناظی کی ہے رویتیں ابو انیفر سے آئی ہیں مگر ایک تو وہ لکھنے والے جھوٹے پائے گا جنہوں نے یہ مسلم نے لکھی وہ خود جھوٹے نکلے مسلم سے انہوں نے دیا امام ابو انیفر سے لے کر آگے تک اس میں کمدوریوں پائی گی یہاں تو کوئی نہیں مانتا بھئی نہ امام بخاری کو نہ مسلم کو نہ ابو انیفر مالک کتنے بڑے مدینہ میں ساری عمر گزاری ان کی موطع کو نہیں مانتے جب تک کوئی سندھ نہ ہو کئی چیزیں موطع میں انہوں نے بلاغیات لکھی ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے وہ کئی تو جو ان کی سندھیں مل گئی مگر چار رویتیں ایسی ہیں جن کو ڈوننے کے بعد بھی رمار نے ہاتھ سہار ڈال دیئے کہ ان کی کوئی سندھ ہمیں نہیں ملی اس لیے یہاں تقریب کون کرتا یہ جو لوگ نہیں پڑھتے پڑھتے امام ابو انیفر امتلالہ کی تقریب تو فات بچہ ان کے شاگردوں نے نہیں کی کوئی کتاب فقہ کی اٹھا رہے ہر جگہ اختلاف اختلاف تہائی سے زیادہ مذہب میں انہوں نے اختلاف کیا اور کتنے مسئلوں میں علمان ابو انیفر امتلالہ کی بات رد کر دی حرصیوں نے ان کی لئے آپ یہی مثال لے لیں کہ بڑی عید کے موقع پر جو تکبیر تشریق ہے کہ نماز کے بعد تکبیر امام صاحب کہتے ہیں کہ نو تاریخ کی فجر سے شروع کرنا اور عید واردن اثر پر ختم کر دینا عید واردن پر ختم ہے شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں نو کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک ہے اب سب بڑے لوی دیوبندی تیرہ تک کا لکھتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں علمان شانی کی طرح کیونکہ دلیل قوی ان کی نکلی ہے صاحبین کے اور باقی اماموں کی اس لئے امام ابو نیفہ کا مرزہ ہم نے چھوڑ لیا جس مرضی مولوی سے پوچھیں کہ تکبیر کس دن تک کہیں ابو نیفہ تو کہتے ہیں عید والے دنی ختم کر دو اسی طرح امام ابو نیفہ رہم تلالہ کہتے ہیں کنگور اور خجور کی شراب یہ خمر ہے یہ کترہ بھی حرام ہے باقی جوہ سے بنی ہوئی گندم سے بنی ہوئی وگر نو پیالے پی لے آدمی اور بہوش نہ ہو دسویں سے بہوش ہو تو دسمہ حرام ہے نو حلال ہے یہ شرابیں سب حلال ہیں یہ عرقی حلال ہیں یہ کیا اب ساری امد نے کہا کہ توبہ توبہ احمد رضا بریلی نے کہا کہ میں ہر مسئلہ امام کا مانتا مگر دو اور نہیں مانتا جن میں سے یہ شرابوں والا بھی ہے جب حضور نے کہہ جیا کہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہو جو پینے والی چیز زیادہ بہوش کرے وہ پھر تھوڑی دہرام ہے کتنا اسی لئے شاہ وضی اللہ الرحمن 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 الرحیم عبر احمد نقی عرب و شفا کے مذہب پر جو عمل کہا ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا یہ حدیثیں مشہور ہو چکی ہیں اب کوئی بہانہ ہی نہیں دا وہ اگر پیے گا جاؤ کی شراب یا گندم کی کوئی نہیں تو اس طرح بیٹھا کون کرتا تقریب کچھنے مسئلہ ہیں یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے اگر نماز کے ساتھ نہ پڑھیں مسجد نمرہ میں تو کہتے ہیں پھر علاق علاقی پڑھو زور اور اسے دریئے میدان عرفات میں مگر شاہ گیرز کہتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ صحابہ جنہوں نے نہیں بھی مسجد میں جا کر پڑھی بلاب نمر صحابہ آتا کہ اکیلے بھی پڑھتے تھے تو اکٹھی کرتے تھے اب علامہ شامی اور سارے عبدالر مقلالورہ کرتا ہے کبھی بات ان کی ہے بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ کٹھی پڑھنی چاہیے بے شک کوئی اکیلہ پڑھے مگر یہ ہنو بھی بات نہیں آتے اب بھی جمع ہوئے میدان عرفات میں جماعت کے ساتھ پڑھے تو کٹھی پڑھے ورنہ آپ شامی سے ایک رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ اذر اور بیتر کال جو رہے ہیں جس کی دلیل کبھی ہے وہ یہی ہے کہ اکیلہ پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے وہاں پڑھنی ہی کٹھی تو مطلب یہ ہے بات کہنے گا کہ تقلید بے وکوفوں کے اپنے دماغ میں ہی ہے دنیا میں کہیں نہیں کتابیں بڑھی رہی ہیں کتنے مصروں میں حنفی مذہب جو اس کو ترک کر دیا گیا اب امام صاحب کہتے ہیں کہ مزارت حرام ہے یہ جو زمین کسی آدمی کے پاس ہو مہر وہ خود نہ کاس کرے تو کسی کو دے دے کہ میری زمین کاس کرو اور میرا حصہ ہیتنا بٹائی جس کو کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں حرام ہے باقی ساری عمد کہتے ہیں تو ہم رضا خان بریلی کہتے ہیں شرابوں والی بات اور یہ مضاحتی ہے نہیں میں امام کی مانوں گا پوری عمد کا اجماع ہے حضور پاک سے لے کر ساری عمد بٹائی پر دیتی ہے اس لئے یہ بے فکر نہ ہو اس میں نہ توہین ہے نہ کوئی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بلا دونوں کہتے ہیں کہیں کنکریاں مارنے کے بعد جمعہ اپل اکبہ کو سب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی حلال نہیں ہوتی اور ایک خوشبو حلال نہیں ہوتی امام عشاء رضی نے فرمایا کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں ماری ہیں تو دوافع زیارت سے پہلے میں نے خود خوشبو حضور کو لگائی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے سارم کرتے ہیں کہ سنن زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیاریگی ہے اس لئے میرا باپ اور دادا جو کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں خوشبو حلال ہو جاتی ہے اب سنن تو حق کوئی ہوتا ہے یہی غیر مقدری ہے کہ بات ہر ایک کی سنو کسی کی توہین نہ کرو اس کی دلیل دیکھو اگر دوسرے کی دلیل حضرین حضر آتی پہلے تو دلیل کی کرنی صحیح اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بیعت بھی کرتے ہیں نہیں یہ تو پھر امام عمر رضی رحم طلالہ کے شاکروں نے بیعت بھی کرتے ہیں انہوں نے ان کے مسئلہ نہیں مانے صحیح بیعت بھی نہ کہیں یہ علم میری سر چاہے باقی کوئی شخص نہ رہا ہے کو جیسے مجھے مدینہ منغورہ کے اس ستار برم نے بتایا نصیر سامنے اللہ اس کو سلامت رکھے کہ یہاں کچھ لڑکے کہتے ہیں ابود عیسیٰ کاثر تھا تو لغنست ہے ان پر اتنا بڑا امام اور متخی ارزاہد آدمی اور اس کو کاثر کہتے ہیں ایسے جاہل اور نازام وہ خود لان اس کے لائے تھے